اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوگے اچھا آپ کے پاس کوئی بھی پروڈیکٹ ہے چاہے گروں کا کوئی چھوٹا ہے یا بڑے لیول پہ ہائی رائز بیلڈنگ ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کو کیا ہوگا کنگریٹ کی تو ہر جگہ پہ ضرورت ہوگی ٹھیک ہے سٹرکچر بنانے میں تو کنگریٹ کسی بھی جگہ پہ بھی کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے جی ایکزیمپل ہے جیسا کہ آر سی سی وال ہوں گی شیئر وال ہوں گی روڈ ہیں جس طرح یہ دیکھیں ایکزیمپل میں ٹھیک ہے جی کوئی بھی روڈ ہے آپ کے پاس کوئی سلیب ہے تو ہر جگہ پہ آپ کو کنگریٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے سیمٹ سیمٹ کتنا لگے گا سینڈ کونٹی اور کرش کی کونٹی یہ ہمارے پاس بیسک میٹیریل جو ہیں ہمیں ان کی کونٹی ہمیں نکالنا ضروری ہوتی ہے تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں آج کے کیسے ہم اس میں سے کسی بھی قسم کی گنگریٹ ہو کسی بھی قسم کی تو آپ نے اس میں سیمٹ ریت بجری کیسے نکالنی ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی بھی ممبر ہو جس طرح سلیب ہے تو اس کی لیندھ اس کی بریتھ اور اس کی تکنس جس طرح کالم ہے تو اسی طرح اس کی لیندھ بریتھ اور ہائٹ ایکزیمپل ہے ہمارے پاس دس فوٹ لیندھ ہے کسی بھی سلیب کی جس طرح اس کی جو چڑائی ہے بریتھ ہے دس فوٹ اس کی تکنس چھ انچ جو سکس انچ ہے ہم نے کیا کرنا ہے یونٹ سیم کرنے کے لیے اس کو تقسیم بارہ کرکی ہم نے پوائنٹ فائیو لے لینا تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اس کا والیوم لیتے ہیں وہ ایک والیوم کیا ہوتا جو ڈرائنگ پر وہ ویٹ والیوم کہلاتا ہے تو تینوں کو ملٹیپلائے کرنے تو جیسا کہ ہمارے پاس دس بائی دس بائی پوائنٹ فائیو پچاس کیو بک فوٹ ہمارے پاس والیوم آیا جو ویٹ والیوم ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں ڈرائی والیوم میں کنورٹ کیونکہ ہم ڈرائی فور میں بزار سے مٹیریل لے کے آتے ہیں تو اس کو ون پوائنٹ فائی فور کو ہم نے ملٹیپلائے کر دینا ہے پھر اس کے بعد کیا آجی ریشو چاہیے جو بھی درکار ہوگی تو ہمارے پاس ون ٹو فور ہے سم ہے اس کے بعد جمع کر لینا ہے سیمٹ نکالنے کے لیے کیا ہوگا فارمولا سیمٹ کی ریشو بٹے میں سم آف ریشو اور ملٹیپلائے کر دینا ہے ڈرائی والیوم سے تو کیا ہوگا ایک ہے سیمٹ سات ہے سم اور ڈرائی والیوم سیونٹی سیون از ایکول ٹو الیون تو بیگ نکالنے کے لیے ون پوائنٹ ٹو فائیب سے ہم نے کیا کرنا ہے ڈیوائیڈ کر دینا تو ہمارے پاس سی نو بیگ اسی طرح ریت نکال لیتے ہیں اور اسی طرح ہم نے کرش نکال لینا ہے ٹھیک ہے اوپر اس چیز کی ریشو بٹے سم آف ریشو تو اس کا آپ کو اینڈ آف بتاتا ہوں سب سے پہلے کیا کیا والیوم ویٹ ملوم کیا پھر ہم نے کیا ہے جی اس کو ڈرائی کرنے کے لیے کونسٹنٹ سے ضرب دی جو کہ کنگریڈ کا ون پوائنٹ فائی فور ہے پھر ہم نے کیا ہے جی ہمارے پاس ریشو ہوگی جو بھی جس طرح ہمارے پاس ون ٹو فور ہے تو اس کو سم کریں گے پھر اس کے بعد سیمن نکال لینا ہے تو کیا ہوگا سیمن کی ریشو بٹے سم آف ریشو ملٹیپلائی ڈرائی والیوم اس چیز کا ٹھیک ہے جی اسی طرح سینڈ نکال لینا ہے پھر اسی طرح سینڈ کی ریشو ڈیوائیڈی بائی سم آف ریشو ٹھیک ہے کرش کی اسی طرح نکال لینا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو کو روکے دیکھیں اگر آپ کو سمجھ آئے اچھی لگے تو لائک کیجئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ